ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی اللہ عظیم حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی یفقه قولی الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعصین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطیبین الانجبین الاطخرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ علیہ وآلہ الانجبین واللعنت دائمت الباقیت على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَهُوَا أَسْتَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ اعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَى اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا حزیز آنِ گرامی ایام ایام سوگواری سرکار اسمتِ قبرا مریمِ قبرا حورہِ انسیہ صدیقِ طاحرہ بنتِ پیغمبر شجنت المصطفی حضرتِ فاطمتِ زہرہ سلامو گاہِ علیہ میں شکر ادا کرتا ہوں ناز بردارِ بنتِ فخرِ موجودات خالقِ مادرِ عیمِ حُدَات ذاتِ واریِ تعالیٰ کا کہ اس نے توفیق دی کہ ان عظیم راتوں میں مؤمنین کے درمیان کچھ معارف بیان کر سکوں تاکہ ہمیں سیرتِ فاطمی کے وہ انمیٹ نقوش سننے اور سیکھنے کو مل سکیں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لئے کافی و وافی ہیں مجالی سیعظہ کا کیا میعار ہونا چاہیے اور کیا انداز ہونا چاہیے خطابت ایک جوہر ہے ایک ملکوتی جوہر ہے ایک قطعہ ربانی ہے میں ایک حدیث کا سہارہ نو تاکہ کسی حد تک پہلے ہی تصویر واضح ہو جائے کہ نکتہ آفرینی نہیں ہے جوشِ خطابت میں وقت کی بربادی نہیں ہے امامِ معصوم نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحیی فیہ العلم لم يمت قلبہو یوم تموت القلوب صاحبہ نے علم تشریف رکھتے ہیں چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری کسی ایسی بز میں آئے اگر کوئی شخص ہماری کسی ایسی میلس میں شریک ہو جہاں علم کا رزق تقسیم ہو رہا ہو تو اس مجلس میں بیٹھنے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہوں گے یعنی گفتگو قرآنی ہونی چاہیے گفتگو سیرت آلِ رسول علیہ السلام اور فرامین ارشادات و فرمودات اہلِ بیت اتھار علیہ السلام کے سائے میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمتوں کو درک کرنے کے لئے ابھی آپ نے جو مرادر عزیز سے اشار سنے وہی کافی ہیں کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لئے چند چیزیں ضروری ہیں اور جو ذریعہ بنتی ہیں کہ انسان کی شناخت بہ آسانی ہو جائے ان میں پہلی چیز گھر گھرانا دیکھا جاتا ہے کس خاندان سے انسان تعلق رکھتا ہے حسب و نصب کا بلا دخل ہے البتہ سب کچھ یہی نہیں ہے کربلہ کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرزمین آشقان کربلہ مولا پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہونے والے شہدہ کی اکثریت وہ تھی جن کا تعلق بنی حاشم سے نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسا حسینی بنایا کہ آج وقت کا امام بھی انہیں توفیہ سلام روانہ کرتا ہے اور میں اگر وقت رہا تو اشارہ کروں گا کہ اس کی علت کیا ہے اس کا راست کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس میں جناب زہر ہوں جناب سعید ہوں اس میں جناب حبیب ہوں جناب جون ہوں جدیگر شہدہ کربلہ علیہم صلی اللہ تو پہلی چیز جو انسان کو دوسروں تک پہنچانے میں اور پہچنوانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ ہے اس کی وراست اس کا گھر گھرانا اس کا فیملی بیک گراؤن اس زاویہ سے اگر شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو باپ کون ہے تاہا نبی یاسین نبی مزمیل نبی مدسر نبی وہ نبی خاتم جس کے لئے پروردگار نے قصیدہ پڑھا وما ارسلناکا اللہ رحمتا لیلعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجائے ماں کون ہیں ملیقت العرب ام المؤمنین خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علیہ محمد وعالمحمد اور آگے بڑھئے تو شوہر کون وسیع رسول ولی المؤمنین امام المتقین مولا الموحدین امام العارفین امیر بیان سخن یعصوب الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ صلی اللہ اور آگے بڑھئے تو اللہ نے کیسی اولاد دی امام حسن امام حسین زینب علیہ مقام جناب ام کلسوم شاعر نے ظاہراً میر صاحب کا یہ کلام ہے مسدس کا ایک بند کہ اللہ رفاتمہ کی بزرگی ذہے شرف بابا ملا تو فخر رسولان ما صلف شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف اللہ نے حسین و حسن سے دیئے خلف دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے صلوات بے جیگا بر محمد و آل محمد دوسری چیز اللہ مصلي على محمد و آل محمد و عج الفرج دوسری چیز جو انسان کی شناخ کا ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان نے تعلیم کا حاصل کی استاد کون تھا تاریخ میں آپ کو بے شمار نمون ملیں گے عمر ابن عبدالعزیز بنی عباس سے تعلق ہے لیکن ان سے اور اس سلسلے میں دوسروں سے بہتر کیوں ہیں میں اس کی تعیید نہیں کر رہا ہوں لیکن اس نے چند ایک کارناہ میں انجام دیا باغ فدق کو واپس لوٹایا ہے امیر المؤمنین پر ہونے والے سب و شتم کے سلسلے کو روکا ہے اہل بیت کے نام کا سکھا چلایا ہے جب وجہ تاریخ میں نے تلاش کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک استاد تھا جو محب اہل بیت تھا اس استاد نے اپنے شاگرد عمر ابن عبدالعزیز کے دل میں محبت اہل بیت اتھار علیہ السلام کی ایک شما روشن کی تھی جس کی وجہ سے اس نے ممبر سے اعلان کرتا ہے بابان یہ دو حل کہ یہ خلافت ہمارا حق نہیں ہے یہ خلافت اہل بیت کا حق ہے ایک بڑا مجموع ہے ملتی ہوئی حکومت کی باگ دور ایک چھوٹی سی چیز آپ لے لیجئے اگر کوئی متولی ہوتا ہے تو سلسلہ کہا تک جاتا انسان کو ان چیزوں میں محصور کر دیا اتنی بڑی حکومت کی باگ دور انسان کو ملے اور پھر آنے کے بعد وہ اعلان کرے یہ ہمارا حق نہیں ہے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے فوراں کہتی کاش میں نے تجھے پیدا نہ کیا ہوتا وہ کہتا ہے کاش میں نے جنم نہ نہ ہوتا اور میں اپنی آنکھوں سے بنی امیہ کے مظالم نہ دیکھ تھا اب جب تلاش کیا گیا تو پہنچا گیا اس کے استاد تک جو محب اہل بہت تھا جس نے محبت اہل بہت اتھار علیہ صلی اللہ سلام کی شما سے اس کے وجود کو منور بنایا تھا کہ وہ حق گوئی کے مرحلے تک اپنے آپ کو پہنچا چکا تھا عزیز آن گرامی تاریخ میں بے شمار نمون اب آپ سوچئے صدیق طہرہ کی ذات گرامی استاد کون ہے استاد ہیں پیغمبر خاتم سید المرسلین ما فات جناب خدیت القبر سلام اللہ حلیہ اور آگے اور یہ سماج تاریخ میں آپ کو بہت سارے نمونے ملیں گے جہاں انسان کے گھر کا ماحول تو اچھا نہیں گھر میں بے دینی ہے نمازوں سے دوری ہے قرآن مجید سے دوری ہے لیکن چونکہ سماج اچھا ہے محل اچھا ہے بستی میں رہنے والے افراد اچھے ہیں لہذا گھر کا ماحول کبھی کبھی اس انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے لیکن سماج کے ماحول نے اسے اتنا متأثر کر دیا کہ وہ پھر دین کی آغوش میں پناہ لیتا ہے اور اپنے آپ کو دیندار منا لیتا تاریخ میں مثلا غسیل الملائکہ ہنزلا خود نبی آزم تک پہنچے ہیں لیکن کیا ان کے والدین بھی نبی آزم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے مصعب ابن عمیر پڑھ یہ ایسے اصحاب کی زندگی کو جوان ہیں خوبصورت ہیں خوش لباس ہیں یہ وہ جوان ہیں جب جنگ احد میں جام شہادت نوش کیا ہے تو نبی آزم کہتے ہیں یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو مالک نے نور ایمان سے بھر دیا ہے یہ جو قرآن کریم نے اعلان کیا بات آگئی بیان کر دوں کتاب انزل اللہ علی لی تخرج الناس من الدلمات الال نور ہم نے قرآن مجید کو قلب پیغمبر پر نازل کیا کس لیے تا کہ نبی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر وادی نور کا مسافر بنائے تو کیا پیغمبر آئے تھے لوگوں کو ظاہری بیوٹی دینے کے لیے کیا پیغمبر خاتم کا میشن یہ تھا کہ لوگ خوبصورت ہو جائیں اگر ایسا ہوتا ظاہری بیوٹی مراد ہوتی تو کبھی بھی نبی آزم سیاہ پوست بلال حبشی پسینے سے بدبو جس کے آ رہی ہے وہ معذی نے اسلام قرار پایا منار اعظان پر جا کر کہتا اللہ اکبر اور وہ صدا باز گشت آج بھی سنائی دے رہی ہے اور اسی سلط وصیرت پیغمبر کو سید شہدہ فرزند زہرہ مرضیہ نے میدان کربلا میں عملی کیا جون جون کے چہرے کو منور کر دے جون کے بدن کو معتر کر دے جون کا شمار نیک کاروں کے ساتھ ہو پڑھئے تاریخ امام سجاد نے جب نور ساتھ ہوئے دیکھا اور جوان نے سوال کیا یہ کس کا جنازہ کہا یہ جون شہید ہے جن کے حق میں میرے بابا نے دعا کی تھی عزیز آن گرامی اس کا مطلب یہ ہوا قرآن مجید قلب پیغمبر پر ظاہری بیوٹی دینے کیلئے نہیں آیا تھا بلکہ انسان کے دل کو نور ایمان سے مملوغ کرنے کیلئے آیا تھا چاہے وہ جناب بلال ہو چاہے جون شہید ہو چاہے موجودہ دور میں نائجیریہ کی سرزمین پر شیخ زگزاکی ہو رنگ کالا ہے لیکن اسے ایک مرد مجاہد نے مکتب فاطمی سے اپنے آپ کو پروان چڑھایا اور پھر دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام عام کر دیا کہ تم ہمیں ایک انسان کی ذات تک محدود رکھنے کی کوشش مت حسن انداز ہوتا ہے کبھی کبھی ہم اور آپ سوچتے بچہ گھر سے باہر نکل گیا سب اپنے ہی تو ہیں کبھی ہم غور نہیں کرتے بچہ جا رہا ہے تو اس کے برے اثارات کیا مرتب ہوں میں پھر ارز کر دوں ایک معتبر عالم کا جملہ شادی کرنا واجب نہیں ہے شادی کر لی تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر بچہ پیدا کر لیا تو اب اس کی اسلامی تربیت کرنا یہ والدین کا فریضہ ہے البتہ مقصد یہ نہیں کہ ہم شادی کے تاخیر کرتے ہیں نہیں پیغمبر نے فرمایا حق اولاد کے تین حقوق ہیں اچھا نام رکھنا قرآن مجید کی تعلیم دینا وَيُوزَوِّجَهُ اِذَا بَلَغْ جب اچھا حد بلوک کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرنا یہ والدین کا فریضہ ہے عزیز آنِ اگرامی تاریخ میں اس طرح کہ بہت سارے افراد آپ کو ملیں گے جناب مصاب ابن عمر جوان ہیں ان کے ماں باپ نے اپنے دامن میں پربان چڑھایا اور پھر یہ جوان جام شہادت مجھ کرتا ہے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے سماج کیسا ہے جس میں بی بی ادو عالم نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں جہاں صوب ہو مساء وحی الہی لے کرانا یہ جناب جبرئیل امین کا کارنامہ ہے اب سوچئے وہ شہزادی کتنی باعظمت ہوں گی میں چند ایک آیات پیش کروں قرآن مجید کی تاکہ عظمت فاطمہ تو زہرہ ہمارے اور آپ کے لئے قرآنی آیات سے واضح ہو سکے احادیث پیغمبر الہ ماشاء اللہ شیعہ کتابوں میں سنی کتابوں میں مؤتبر منابع میں مثلا سورہ عصرہ کی آیت نمبر چھبیس وآتد القرب حق هو المسکین وابن السبیل ولا تبدر تبدیر تمام علمان شیعہ سنی مفسرین نے ماہرین علوم قرآن نے اس آئے کریمہ میں زبیل قربہ سے جو تعبیل بیان کی وہ کس کی ذات اکرامی ہے شہزادی کونین بی بی مبارک تاہا کی آیت نمبر 136 معبود آواز دیتا ہے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا آج ایک بہت بلا علمیہ ہے اور بہت بلا یہ دن ہے ہر فرض شناس دیندار کا کہ ہمارے سماج میں تبجھو کیجئے گا میرے عزیز ہمارے سماج میں جو دین پہنچایا جا رہا ہے وہ بے روح دین ہے معذرت کے ساتھ مجالس کی تعداد میں الہ ماشاءاللہ اضافہ ہوا دینی پروگرامز کی تعداد میں اضافہ ہوا محافل کی تعداد میں اضافہ ہوا پیسے ماضی کے بنسبت زیادہ خرچ ہو رہے ہیں لیکن کیا دینداری پہلے والی ہے پہلے والی دینداری میں ہمارا سماج گالیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا لیکن آج کا جوان بڑی تیزی سے گالیاں بکتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھ جنت پہ جائیں گے جہاں زہرہ مرضیہ ہوں گی جہاں امیر المؤمنین ہوں گے کون سی جنت ہوگی قرآن نے توصیف بیان کی جہاں لغویات نہیں سنائی دیں گے جہاں بےہدہ گوئی نہیں ہوگی جہاں فوش باتیں نہیں ہوں گی میں نمبر کم لاتا ہے اگزام میں تو ہم غصہ کرتے ہیں ہم ناراضگی ظاہر کرتے ہیں ہم اسے ڈاڑتے ہیں ہم اس کے لئے ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں ہم اس کے ہومور کو چیک کرتے ہیں ہم اس کے سیلیبس کو دیکھتے ہیں لیکن یہی ہمارا بچہ اگر صبح کی نماز قضاء کرتا ہے تو ہمارے ہاں اظہار ناراضگی نہیں ہے نہیں پڑھلا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے بے روح دینداری یہ ہے بے روح عزداری کے نقصانات عزیز آنِ گرامی اور یہ کام توجہ کیجئے گا یہ کام آج نہیں یہ کام امیر شام کے دور سے شروع ہوا مابیہ نے اعلان کیا تھا قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے ہم استاد موین کریں گے ہم بتائیں گے قرآن کی تفسیر کون بیان کرے گا ابن عباس شاگرد رشید امیر المؤمنین پہنچتے ہیں امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں لوگ مفاہی میں قرآن مجید کو سننا چاہتے ہیں لوگ قرآن مجید کی تفسیر سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں کیوں اجازت نہیں دے رہے ہو اور جب جناب ابن عباس نے اسرار کیا ہے تو امیر شام نے فقط ایک جملہ کہا تھا مجھے معلوم ہے کہ اگر تم جیسے انسان کو ہم نے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حکم دے دیا اور تمہیں اجازت مل گئی تو بظاہر تم آئے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرو گے لیکن آئے تطھیر کے زمن میں فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا اور فضیلت حلوی کا تذکرہ ہوگا سلوات دیجئے گا بر محمد و آل محمد وہی صورتحال جو آج ہم اپنے ملک کی میڈیا میں دیکھتے ہیں ڈیویٹ آپ دیکھ لیجئے میں نے کل اپنے مختصر سے خطاب میں اشارہ کیا تھا مذہبی منافرت اور یہ نفرت کی جو ایک آنڈھی چلی ہوئی ہے یہ کیوں پرمان چڑھائی جا رہی ہے اس کی وجہ ہے اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے تمام ادیان عالم کے لیے ہر مذہب کی رسپیکٹ کرنا یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا غور کریں تنہا وہ مذہب جو اس روح زمین پر دنیا انسانیت کو بیداری عطا کرنے والا ہے وہ مذہب ہے مذہب اسلام ساری دشمنیوں کا راز یہ ہے کہ اسلام جیسے مذہب نے انسانی برادری کو بیداری عطا کی اب آپ پھر سوال کریں گے سلوات کا سہارہ دیجئے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجوں کہ کس سے بہتر سلوات دیجئے گبر محمد و آل محمد و عجل فرجوں آپ کہیں گے اگر اسلام نے بیداری کا درس دیا ہے اگر اسلام انسانی برادری کو دعوت فکر دے رہا ہے تو آخر یہ اسلامی ممالک پہ پریشانیاں کیوں ہیں مشکلات کیوں ہیں میں یاد کروں گا شہید جنرل قاسم سلیمانی علی اللہ مقامہ کے اس جملے کو انہوں نے کہا تیونیس میں اسلامی بیداری کی لہر آئی لیبیا میں آئی مصر میں آئی لیکن کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکی کیوں کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کے پاس کوئی ایک سچا عظیم قائد موجود نہیں تھا لیکن انسلامی انقلاب کی کامیابی کے بات سے لے کر اب تک کی زندگی کا اور ہسری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایرانیوں نے کیوں کامیابیاں حاصل کی اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کامیاب قیادت موجود تھی جب تک کامیاب قیادت نہیں ہوگی تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آئیں گے کچھ جھوکے ہوا کے وقتی ہوں گے تمپریری ہوں گے زود گزر ہوں گے جو جلدی سے فنا ہو جانے والے ہیں اس کے اثرات پھر ہمیں نظر نہیں آئیں گے عالمی منظر نامے کی آپ اگر دکت بینی کے ساتھ تحقیق کریں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا عزیز آنے گرامی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید سے اپنے دین کو لینا ہے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کے فرامین سے اپنے دین کو لینا ہے کیا کہا پر ودگار نے وَأْمُرْ أَحْلِكَ بِالصَّلَاہِ تم اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا میں آپ کے سامنے عرض کروں جنابِ اللہ میں قیسر بھرحوی کے یہ اشار نماز کی کتنی اہمیت ہے جو بساوقات ہم جیسے جوان توجہ نہیں دیتے ہیں پڑھ لیں گے قرآن کہتا ہے پڑھتے تو ہیں لیکن قامو کسالہ سستی کے ساتھ قاہلی کے ساتھ ابھی تو وقت باقی ہے ابھی سورج کہاں تلو ہو رہا ہے ذرا وقت دیکھ لیا جائے نظام العقاد دیکھ لیا جائے وہ کہتے ہیں کہ سنو کہ ہجرے زہرہ سے آ رہی ہے صدا وہ کائنات کی عزت وہ تیسرا فاقہ نقاحتوں میں مگر تھی یہ بندگی کی ادا بچھا رہی تھی مسلح شریکِ عقدِ کشا غزائے سبر سے بچوں کا پیٹ بھرتی ہیں مگر خداِ دو عالم کو یاد کرتی ہیں ہاں وہاں مرچے کی نظر نہیں اتاری جاتی ہے وہاں جھوٹی منتیں نہیں بانی جاتی ہیں وہاں چٹے نہیں باندھی جاتی ہیں وہاں دھاگیں نہیں باندے جاتے ہیں وہاں بے جان دھاگوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ وہ ذات وہ ذات ہے جو اپنے رب اس سے متصل ہو کر اپنے بچوں کے لیے نظرِ پروردگار کا احتمام کرتی ہے بساتِ ارز و سما کے رئیس کی دختر ابو تراب کی زوجہ حسین کی مادر وہ جن کے ناز اٹھاتا تھا خالقِ اکبر وہ جن کے پاؤں کے نیچے بہشت اور کوسر عمل سے حمد کا درسِ عظیم دے کے گئیں وہی نماز کا عظمِ سمیم دے کے گئیں میں بیان کروں گا انشاءاللہ فرصت اگر ملی کہ جو پروردگارِ عالم نے سورہِ مبارکِ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن میں ارشاد فرمائے والا نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے در کے ذریعے بھوک کے ذریعے جسمانی عذیتوں میں مبتلا کرنے کے ذریعے یہ جسمانی عذیتیں فقط ان بدبختوں کی جانب سے ملنے والی عذیتیں نہیں تھی بلکہ شہزادیِ کونین بندگیِ پروردگار میں اس حد تک مصروفِ عمل رہتی تھی کہ نماز پڑھنے کے نتیجے میں پاؤں میں ورم آ جاتا تھا یہ ہے نماز کی اہمیت اسے ہم بساوقات توجہ نہیں دیتے ہیں یہاں پر جو لکھاِ علماء نے احلق سے مراد کیا ہے تعویل میں امیر المؤمنین شہزادیِ کونین امامِ حسن اور امامِ حسین علیہم السلام اور آگے والی یہ سورہِ مبارکِ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو دو وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفَسُهُمْ خَالِدُونَ یا ہم کی تابل کن کے لئے بیان ہوئی ہے جنابِ زہرہ آپ کے فرزند اور پھر ہم تمام عاشقانِ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ علیہ جو ان کے شیعہ ہیں جو ان کے چاہنے والے ہیں سورہِ مبارکِ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو اکیانوے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ یہاں پر اللَّذِينَ کی تابل امیر المؤمنین اور ذاتِ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ یہ عظمتیں ہیں بی بی دو عالم کی قرآنی آیات کی روشنی میں اور آگے بڑھئے سورہِ مبارکِ احزاب کی آیت نمبر تیس جسے میں نے سرنامِ سوخان قرار دیا بچوں کو بھی یاد ہے تفسیرِ صافی جل نمبر دو میں لکھا ہوا ہے یہاں اہل البیت سے مراد کون ہیں پیغمبرِ خاتم امیر المؤمنین شہزادی کونین امامِ حسن اور امامِ حسین علیہم السلام اور آگے بڑھئے پروردگارِ عالم سورہِ احزاب کی آیت نمبر اکتالیس میں ارشاد فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا صاحبانِ ایمان ذکرِ کثیر کرو یہاں پر جو لکھا ہے علماء نے ذکرِ کثیر سے مراد کیا چیز ہے وہ ہے تسبیحاتِ بیوید و عالم شہزادی کونین حضرتِ فاطمت السہرہ سلام اللہ علیہ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں کہ آخر اس تسبیح کی فضیلت کیا ہے جسے ہم بسوقات اہمیت نہیں دیتے مثال کے طور پر انشاءاللہ یہاں پابندی ہے علماء موجود ہیں لیکن عام طور سے جو دیکھنے کو ملتا ہے نمازِ جماعت ختم ہوئی ایک صاحب نے ایک گوشش سے شروع کیا ان اللہ و ملائکتہو یصلون علن نبی سب نے صلوات پڑی دوسری طرف سے مسافہ شروع ہوا تیسرے نے اللہم کل ولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج مختلف طرح کی صدایں آنے لگتیں جبکہ تعقید کیا ہے کہ نماز جیسے ہی ختم ہو بلا فصل بغیر حالت بدلے ہوئے تمہیں جو عمل انجام دینا وہ کیا ہے وہ ہے تسبیحات فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی قرآت یہ مسئلہ ہے ہمارے چھتے امام فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں تسبیح فاطمت علیہ السلام فی کل یوم فی دوبر کل صلاة احب علیہ من صلاة الف رکعہ فی کل یوم میرے نزدیک ہر نماز کے بعد بلا فصل تسبیحات فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی قرآت ایک دن میں ہزار رکعہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے یا پھر پانچوے امام کا فرمان مَا عُبِدَ اللَّهُ شَيْءٌ مِنَا تَحْمِيد اَفْضَلُ مِنْ تَسْبِحِ فَاطِمَةِ پرودگار عالم کی حمد بجا لانے کا بہترین ذریعہ تسبیح فاطمت الزہرہ وَلُوْ كَانَ الشَّيْءٌ اَفْضَلْ مِنْ کَنَحْلُهُ رَسُولُ اللَّهِ فَاطِمَةِ اگر تسبیح زہرہ مرضیہ سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو پیغمبر اپنی لخت جگر کو اس کی تعلیم دے کر جاتے ہیں عزیز آنِ گرامی ذکر کسیر تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہوں گا اس ذکر کے سلسلے میں جب انسان یادِ خدا سے غافل ہوتا ہے آپ توجہ کیجئے گا جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے اس خدا فراموشی کے نتیجے میں انسان خود فراموش ہو جاتا ہے اور جب انسان اپنے آپ کو بھولیاتا ہے اپنی حوویت کو اپنی ماہیت کو اپنی حیثیت کو اپنی حقیقت کو وہ انسان جس کے لئے مالک نے آواز دی وَلَقَتْ كَرَّنَّ بَنِي آدَم وَحَمَلْ لَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرْضَقْنَاهُمْ مِنَ التَّيِّبَارِ وَفَضَّلْ لَهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ قَلَقْنَ تَفْضِيلًا ہم نے تو انسان کو تاجِ کرامت عطا کیا ہے یہ انسان جب اپنے تاجِ کرامت کو بھول جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے مالک اس کے دلوں پر مہرے لگا دیتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا بلکہ جانوروں کے معنی ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہو جاتا ہے سماج میں بہت سارے افراد ملیں گے یہ دائشی یہ طالبانی فکر رکھنے والے یہ القائدہ کے ڈاکو بدماش کیا انہیں انسان کہنا سئی ہے امیر المؤمنین فرماتے ہیں سلوات کا سارہ دیجئے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجون مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو بظاہر تمہارے سامنے راستہ طے کر رہے ہیں لیکن یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں پرودگار قرآن میں اعلان کرتا ہے اے پیغمبر لا تسمع الموت مردوں کے دریان گفتگو مت کیجئے گا کیا مطلب کیا پرودگار اعلان کر رہا ہے قبرستان میں جا کر خدمہ مت دیجئے گا نہیں مالک کہنا چاہتا ہے ہر انسان کی سماعت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے فرامین کو سننے کی سکت اختیار کر سکے پیدا کر سکے عزیز آنے گرامی یہ ذکر خدا بندے سبحان اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا ذکر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کالیج میں نہ جائے انسان اپنی شعب پر نہ جائے انسان کاروبار حیات کی تلاش میں مت جائے ذکر سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان تصویر لے کر بیٹھ جائے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جب قلب پیغمبر پر آئے کریما ناظر ہوئی وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی و وافی ہے تھے کچھ عرب کے بددو ہمارا بھی کوئی حال ان سے اچھا نہیں ہے یہاں تو دیوار صاف نظر آ رہی ہے بعض جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں روزہہ اغدس کی شبیحوں میں امام باڑوں میں درگاہوں میں ہمارا قوم کا نوجوان اپنے رول نمبر لکھر کے دیوار کو سیاہ کر دیتا ہے پورے سال خواب غفلت اگزام کے وقت مولا ابباس مدد کریں گے امتحان میں نمائع کامیابی مل جائے گی یہ بھئی ہے عرب کے جاہلوں والا عمل جیسے ہی پیغمبر نے کہا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی وافی ہے کچھ تھے نبی کے کلمہ گو بوریا بستر سمیٹا آگئے مسجد میں دنہ دن سجدے نمازوں پر نمازیں وہ پیغمبر جو آلمین کے لئے رحمت بن کر آئے تھے جو حشاش و بشاش رہا کرتے تھے پیغمبر کے چہرے پر غضب کے آثار نمائع ہوئے پیغمبر خاتم نے اپنے بعض اصحاب کو ساتھ لیا مسجد میں پہنچے کیا تماشا مچا رکھا ہے سنیں گا وہ کہتا ہے نبی خدا آپ نے اعلان کیا جس نے ذات خدا پر بھروسہ کیا خدا اس کے لئے کافی وافی ہے پیغمبر کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے یہاں ازباب کا سہرہ لینا ہوگا گر توقل می کنی درکار کن کشت کن پستکیے برجبار کن اگر ذات خدا پر بھروسہ کرنا ہے تو بیلچا ہاتھ ملو زمین کو ناہمبار کرو آبیاری کرو دانہ پاشی کرو سینے گیتی کو چاہ کرنے کے بعد دانے گندم کو زمین کے سپرد کرو پھر خدا سے لو لگاؤ خدایہ ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا اس ایک دانے سے ستر بالیاں پیدا کر دینا یہ تیری قدرت کا کمال ہے بے شمار باتیں اس سلسلے میں آپ کو مل جائیں گے عزیز آنگرامی مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لئے آئیڈیا القرآن کہتا لَقَتْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا شہزادی کونین کے لئے وقت کا امام آواز دیتا ہے وَالِيَا فِبْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرے لئے بنت پیغمبر کی زندگی افراد یہ سمجھتے ہیں توجہ کیجئے گا بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمالات جو پروردگار نے انہیں عطا کیے ہیں ان کمالات میں ہمیں اپنے لئے آئیڈیل تلاش کرنا ہے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں بہت سارے شکوک اور شبہ دور ہو جائیں گے اور بیجا تفوق جو ایک نشہ انسان کے اوپر تاری رہتا ہے وہ ختم ہونا چاہتا ہے توجہ کیجئے گا جب یہ کہا جاتا ہے شہزادی کونین امیر المؤمنین معصومین علیہ السلام کی زندگی نمون عمل ہے تو بعض افراد یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو اپنی زندگی میں چودہ سو سال پہلے جانا پڑے گا جب کبھی کہا جائے بی بی عدو عالم کی زندگی نمون عمل ہے تو ہماری قوم کی خواتین ہماری ماں بہنیں جوان بچیاں یہ بات سن لے سمجھ لیں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ واشنگ مشین استعمال نہیں کر سکتی ہیں مقصد یہ نہیں ہے کہ گئیس کے چھولے پر کھانا نہیں پکایا جا سکتا ہے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی لائف اسٹائل آج والی نہ ہو نہیں مقصد یہ ہے وہ اصول زندگانی جو بی بی عدو عالم دے کر گئی ہوں اسے ہمیں اپنے لئے آئیڈیل اور نمون عمل قرار دینا ہے نہیں بات اور واضح کر دوں بعض افراد اس قسم کے بھی ملتے ہیں چونکہ ان کو یوٹیوب پر کلپ سننے کا موقع مل جاتا ہے کہاں وہ اور کہاں ہم ہم تو گنہگار ہیں مولانا کہاں آپ مقابلہ کر آ رہے ہیں دیکھئے ہر انسان کو پروردگار نے دو طرح کے کمالات عطا کی ہیں توجہ کیجئے گا میں چاہتا ہوں ایک ایک کے دل میں یہ بات اتر جائے بعض کمالات وہ ہیں جو انسان کے اپنے ذاتی ہیں اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے انایات کے تفیل عطا کی ہے مثال کے طور پر میں سید حیدر عباس رزوی تو پروردگار نے مجھے ایک سید گھرانے میں پیدا کیا میں سید حیدر عباس رزوی ہو گیا اس میں میرا اپنا کون سا کمال ہے میں ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوا میں ہندوستانی ہو گیا اس میں میرا اپنا کون سا کمال ہے بعض کمالات وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی محنت و ریاضت سے حاصل کرتا ہے کل تک جیل و جیالت کی تاریخی تھی کچھ برس مدارس دینیا کی چہار دیواری میں کالاللہ کالالباکر کالالصادق کہہ رہے ہیں میں گزار لئے تو جیالت کو ختم کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی جو تھوڑا سا علم آیا ہے اور ابھی بہت ساری منزلیں طے کرنا باقی ہیں یہ علم کی منزلیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمالات وہ ہیں جو ہم نے اپنی محنت سے حاصل کی ہیں وفاداری ہے صداقت ہے امانداری ہے جو بھی چیزیں ہیں یہی مرحلہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کو پیغمبر بنایا اپنی مرضی سے یعنی ہم مردوں میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خدا سے شکوا کریں خدا یا تو نے ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا یہ کمالات وہ ہیں جو پروردگار نے اپنی مرضی سے عطا کی ہیں کوئی خاتم خدا کی بارگاہ میں یہ گلہ نہیں کر سکتی ہے خدا یا تو نے ہمیں معصومہ کیوں نہیں بنایا عزیز آنِ گرامی اس کے برخلاف ان معصوم ہستیوں کو پروردگار عالم نے بعض کمالات ان کی محنت اور ریاضت کے نتیجے میں حاصل کیے ہیں مثلا شہزاد یہ کون ہیں بی بی دو عالم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے گھر کے اندر کا ماحول کیوں خوشنوما ہے علماء موجود ہیں میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہم بساوقات جدت پسندی کے نام پر فیشن کے نام پر وی جنگ نرم صافت وار رہبر معظم انقلاب کا تاریخی پیغام آج بعض گھرانوں میں چکے پیسہ ہے دولت ہے اللہ نے نواز دیا ہے کمسن بچوں کو سلانے کے لیے جو تکیہ استعمال ہوتا ہے اس میں صافت میوزک ہوتی ہے اس کے برخلاف ایران میں چلے جائیے تو ایسے تکیہ فراہم ہے بازار میں بولانا ہے کہ اگر آپ بچے کا سر اس پر رکھیں گے تو قرآنی آیات مبارکہ کی تلاوت اس کے کانوں تک پہنچے گی یقیناً اس کے مضبط اثارات مرتب ہوں گے اس کی زندگی پر لیکن ہم اپنے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں تکیہ نہیں بھی فراہم ہو سکا تو یوٹیوب پر ایسی صافت میوزک موجود ہیں جو بچے کو سلانے کے لیے کافی وافی ہیں عزیز آنگرامی کیا اس طرح ہمارا معاشرہ واقعی بانا میں سچا معاشرہ ہو سکتا ہے شہزادی کونے نے کس انداز سے اپنے بچوں کو لوری سنائی ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں اور یوٹیوب پر پروگرام موجود ہے اسی آپ کی بستی کے بائی سے افتخار مولانا مشاہد علم صاحب اللہ نے گفتگو کی ہے ہمارے سٹوڈیو میں جناب زہرہ اپنے اشعار کے آئینے میں سرچ کر لیے اسی ورس کی بات ہے بی بید عالم کے اشعار آپ سنیں کس انداز سے اپنے بیٹے کو لوری سناتی ہے اے بیٹا حسن اپنے بابا کی شبیح بننا اور جب تک زندہ رہنا حق کا ساتھ دینا لکھا ہے علماء نے جناب زہرہ مرضیہ لوری سنا رہی تھی اچانک امیر المؤمن پر نگاہ پڑی شہزادی کونین نے چھوٹا سا مزاق اور مزاہ کیا فرماتی ہیں شہزادی کونین اے بیٹا حسن تم اپنے نانا کی شبیح ہو اپنے بابا کی شبیح نہیں ہو امیر المؤمنین مسکرائے ہیں جب گھر گھرانے کا ماحول ایسا حسین ہوگا تو ایسے خوشنما ماحول میں سامنے آئیں گے مقصد یہ نہیں کہ ہم آج کی جدید ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں بلکہ مقصد یہ ہے وہ اصول زندگانی جو شہزادی کونین نے ہمارے لئے چھوڑے ہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے خدا سے راز و نیاز کی سنداز سے کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے پڑوسیوں کے حقوق کی ریایت کیسے ہونی چاہیے ان حقوق کی ریایت کے ساتھ جب انسان آگے بڑھتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ باسومہ کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونِ عمل قرار دے رہا ہے آپ توجہ کیجئے گا زیزہ نگرامی یہ بہت اہم چیزیں شہزادی کونین خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہم لا تجعل مصیبتی فی دینی خدا ہے مصیبت ہمارے دین کے لئے کبھی درد سر نہ بن جائے تو آزمانا چاہتا ہے انتہار لینا چاہتا ہے مشکلات سے دوچار کرنا چاہتا ہے کوئی بسلہ نہیں ہے آپ سرکار وفا باب الحوائج حضرت عبد الفضل العباس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے سرکار وفا میدانِ کربلا میں شانہ قلم ہو چکا ہے خدا سے کیا لوگ لگاتے ہیں اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا عرض کرتے ہیں کہ تم نے میرے دہنے ہاتھ کو قلم کر دیا یاد رکھو جب تک زندہ رہوں گا میں اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا دین سے کوئی سعودہ ہونے والا نہیں ہے یہ کب ممکن ہوگا جب انسان اپنے آپ کو ذکر خداوند سبحان میں مبتلا رکھے آپ پڑھئے گا ظاہران اللہ میں تبا تبایی علی اللہ و مقامہ جب حوضہ علمی نجف اشرف سے واپس آ رہے تھے ایران کی سرزمین پر تو اپنے استاد عارف عارف کامل مرغوم آیت اللہ قاضی رزوان اللہ تعالی قبر کہا ہے وادی السلام نجف اشرف میں خدا حفظی کے لئے گئے استاد میں حوضہ کو چھوڑ لاؤں وطن واپس جاراں کوئی ایک نصیحت انہوں نے نماز پڑھنے کی نصیحت نہیں کیے روزہ رکھنے کی نصیحت نہیں کیے بس ایک جملہ کا ہے تم اپنے مد نظر قرآنی آئے کریمہ کو رکھنا عالم یعلم بی ان اللہ یرا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے یہ ہے یاد خدا بند سبحان اس لئے امام خمینی نے کہا تھا عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نہ کنی یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں معصیت نہ کرو امام سجاد نے ایک مومن کی جو پانچ علامت بیان کی علامات المؤمن خامس ان علامتوں میں کیا علامتیں ہیں الحلم اند الغذب غصے کے موقع پر انسان صبر کرے حلم کا مظاہرہ کرے بردباری سے پیش آئے البتہ ہر جگہ حلم نہیں چلنے والا ہے کہیں کہیں غصہ کیا بھی جانا چاہیے بچوں کی تربیت میں بھی کہیں کہیں غصہ ضروری ہے دین کا معاملہ ہو غصہ کرنا ضروری ہے شہید قاسم سلمانی کا تیور دیکھئے اور یہ انہوں نے سکھا ہے مراجع اعظام سے رہبر موظم انقلاب اور آیت اللہ العظمہ سستانی دحمد اللہ الوارف سے ان کی تقاریت کو دیکھئے وقت کے ظالم و جابر حکملان کو خطاب کر کے کہتے ہیں تم سے مقابلے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی ضرورت نہیں ہے میں اکیلا قاسم سلمانی تمہارے لیے کافی و وافی ہوں ابتداء تم کرو گے ختم میں کروں گا یہ غصہ کیوں جب دائشوں نے ناپاک ازائم کے حمرہ اپنے آپ کو کربلا کی جانب آگے ولہانے کی کوشش کی تو مرجع علی قدر آیت اللہ اہل عظمہ سید علیہ السیستانی دحمد اللہ الوارف نے اس موقع پر جو تاریخی فتوہ دیا ہے اس میں ان کا درد بھی ہے اس میں ان کی بصیرت بھی ہے اس میں ان کا غصہ بھی شامل ہے امام فرماتے ہیں ایک مومن کی علامت کیا حل معند الغدب آپ سمجھایایا بی بی دو عالم کے لئے جو پیغمبر نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْضَ لِرِضَ فَاطِمَةَ وَيَدْضِبُ لِغَضَبِهَا خدا راضی و خوشنود ہوتا ہے رضا پروردگار سے غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے یہ غضب معمولی غضب نہیں تھا میں بیان کروں گا کہ بی بی دو عالم نے اپنے اس غصے کے عالم میں اس دور کے نام نحاد مسلمانوں کو کس انداز سے خطاب کیا ہے تم مجھے ڈرارہے ہو حضب الشیطان سے جبکہ دنیا کو معلوم ہے حضب الشیطان تو بلی ناتما ہے بہت کمزور ہے ہم حضب اللہ والے ہیں حضب اللہ کبھی بھی دنیا کی ان معمولی تاتتوں سے ڈرنے والے نہیں ہوا کرتے ہیں یہ شہزادیہ کونین کا فقرہ ہے شیعہ سنی دونوں محتبر منابع میں موجود ہیں عزیز آنے گرامی اب آپ توجہ کیجئے گا دین سے کوئی سعودہ نہیں کرنا ہے اور یاد خداوندی کیوں ضروری ہے میں نے بیان کیا خدا فراموشی اس کا نتیجہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے ایک نمونا اس بدبخت کا نام نہیں بھی لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں اچانک وہ تیاغی نہیں بنایا ہے پہلے اس نے خدا کو فراموش کیا ہے خدا فراموشی کے نتیجے میں وہ اپنی حیثیت فراموش کر بیٹھا اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گیا پربدگار آواز دیتا ہے خبردار خدا کو فراموش مت کر دینا کیونکہ اگر تم نے خدا کو فراموش کر دیا تو تم اپنے آپ کو بھل جاؤ گے اولائکہ ہم الفاسقون سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر انیس کو پڑھئے گا اب میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ خدا فراموشی کے نتیجے میں بساوقات حق بات ماں بات کہہ رہے ہوتے ہیں اولاد کو سمجھ بھی نہیں آتی امام وقت کہہ رہا ہوتا ہے سمجھ بھی نہیں آتی بات اصحاب اعیمہ کہہ رہے ہوتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتی بات تاریخ کربلہ سے دو واقعے پیش کروں تاکہ یہ کربلہی شعور فاطمی بصیرت کا نمونہ ہمارے سماج میں کسی حد تک پروان چڑھے اور ہم پہچان سکیں اپنے دوست کو اور اپنے دشمن کو اور آج ہی کی مجلس میں بیان کروں گا دشمن شناصی صدیقہ تحران نے کس انداز سے پیش کی ہے توجہ کیجئے گا تاریخ کربلہ عرباب مقاتل نے کیا لکھا ہے امام حسین کا ایک صحابی ہے قبیلہ حمدان کا رہنے والا ہے روز آشور آن پہنچا ہے مولا سے کہتا ہے مولا میں پسر ساتھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ہماری اس سے آشنائی ہے امام حسین کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے بہت سارے لوگ گئے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اسرار بڑھا اس موقع پر امام حالی مقام نے اسے اجازت دی جاؤ سنیں گے رونے کے لئے شایدی اگر آپ واقعی میں سن رہے ہوں گے تو گریہ کیے بغیر نہیں مانیں گے وہ پہنچا پسر ساتھ اپنی تلوار پر سیکل کر رہا تھا سر اٹھایا کیا دیکھا کوئی کھڑا ہوا ہے کہا تم نے مجھے سلام نہیں کیا اولست مسلمہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں یہ وہی دور دور فاطمہ تو سہرہ نامنہاد مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے بنت پیغمبر پر ظلم کرنے والے لیکن شہزادیہ کونین نے دو دو چار کی طرح باتوں کو واضح کر دیا ظلم کرو گے عزیز آنے گرامی کہا اولست مسلمہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں لکھا ہوا ہے معتبر منابع میں جیسے ہی امام کے صاحبی نے یہ سنا کہ میں مسلمان نہیں ہوں تم نے مجھے سلام نہیں کیا وہ کہتا ہے تم مسلمان ہادا ما الفرات یہ اب فرات رما ہے تشربہ الکلاب والخنازیر کتے اور سور پانی پی رہے ہیں اور نواسے رسول اپنے گھر والوں کے ساتھ پیاسا ہے اور پھر تم کہہ رہو کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں واپس آ گیا اس نے دعوت بھی دی ہے لیکن وہ کہتا ہے میں نے حکومت ریس سے سعودہ کر لیا ہے امام علی مقاب نے اسے پوچھا کیا نتیجہ نکلا کہا مولا کوئی فائدہ نہیں ہے امام حسین نے اس موقع پر فرمایا تھا چونکہ اس نے خدا کو فراموش کر دیا ہے لہذا وہ خود اپنی حیثیت کو فراموش کر بیٹھا ہے حبیب ابن مذاہر خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیا دیکھا ایک شخص آ رہا ہے جیسے اسے نزدیک آ رہا ہے جناب حبیب نے پہچانا اس کا نام ہے قررہ ابن قیس حنزلی اس نے اگر کہا مجھے حسین سے ملاقات کرنی ہے حبیب کہتا ہے اپنا صلاحہ رکھو جاؤ مولا امام حسین سے ملاقات کرو ملاقات کر کے جب واپس آتا ہے اب جناب حبیب کہتے ہیں جب یہاں تک پہنچی گئے ہو تو دوبارہ اس خیمے میں واپس مت جاؤ حسین ہی بن جاؤ وہ کہتا ہے میں پیغام لے کر جا رہا ہوں واپس آ جاؤں گا لیکن جب گیا تو واپس نہیں آیا کیوں؟ کیونکہ یاد خداوند سبحان سے جب انسان غافل ہوتا ہے تو امام وقت نظروں کے سامنے موجود ہوتا ہے حتی امام معصوم سے ملاقات کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو حسینی نہیں بنا پاتا ہے اب میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ آخر خدا کو فراموش کرنے کے اسبات کیا کیا ہے پہلی چیز وہ ہے قرآن مجید کے تین سستی مجھے نہیں معلوم میں تو اللہ تاخیر سے آیا کیا یا مجالس آج کی مجلس کا یا آئندہ ہونے والی مجالس کا یا گزشتہ مجالس کا آغاز یہاں تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے یا نہیں امید یہی کرتا ہوں انشاءاللہ ہوا ہوا قرآن کے تین سستی قرآن کیا فقط مردوں کی کتاب ہے کوئی مرے گا تو اس کے لئے سورہ فاتحہ پڑھ کر کئی سال کیا جائے گا نہیں مرہومین کے لئے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے مردہ دل کو حیات نو عطا کرنی ہے اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے چند آئیت میں نہیں تقاضی کرتا ہوں میرے عزیزو کہ ہم اپنے آپ کو حبیب بنا لیں وہ حبیب ابن مظاہر جو ایک رات میں نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور فجر تک پورے قرآن کی تلاوت ختم کر لیا کرتے تھے ہم نہیں بن سکتے حبیب میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو امام رضا غریب بنانا ہوگا جو دوران سفر ایک تہائی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے گھر کی خواتین اپنے آپ کو جناب نفیسہ خاتون بنا لیں پڑھئے کیا حسین زندگی گزاری ہے ان خواتین نے نفیسہ خاتون اس خاتون کا نام ہے جس نے اپنی زندگی میں چھ ہزار مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کی ہے میرا مطالبہ یہ نہیں ہے لیکن اتنا مطالبہ ضرور ہے اپنے چھوٹے بھائیوں سے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ کم از کم ایک دن میں پانچ آیات قرآن مجید کی تلاوت تو کرنی ہوں گی ترجمہ کے ہمراہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہے جزدان میں رکھا ہوا ہے تاکو کی زینت بنا ہوا ہے ہماری ذمہ داریاں سنگین ہیں قرآن مجید جب ایک مومن پڑھتا ہے تو مالک آواز دیتا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا دُکِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبَهُمْ وَإِذَا تُلِعَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا تو دلوں کو جنا ملتی ہے نورِ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہی قرآنی آیات جب ظالموں تک پہنچتی ہے تو مالک آواز دیتا لَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَ تو انہیں نقصان اور خسارے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کہا یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے آپ یقین کیجئے سرچ کیجئے گوگل پر مل جائے گا کتنے ایسے مستشرقین ہیں ہمارے اسی عظیم ملک میں کتنے ایسے غیر مسلم دانشور ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا قصیدہ پڑھا ہے پھر اسی قرآن مجید کا مزاق سوشل میڈیا پر اُراعید ہے آپ کو پتا ہے ہم خوابِ غفرت کے شکار ہیں ہم سو رہے ہیں کتنے سوشل میڈیا کے ذرائعے سے ہیں جہاں توہید گار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کتنے ایسے سوشل میڈیا کے ذرائع اور یوٹیوب کے چینلز ہیں جہاں نبی آزم کی شان میں جسارتیں ہو رہی ہیں قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے ہم سو رہے ہیں ہم سے کوئی مطلب ہی نہیں گویا ہم مسلمان نہیں گویا ہم مکتبِ اسلام کے گرویدہ نہیں گویا ہم بی بید و عالم کے ماننے والے نہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ آواز دی تھی حُبَّ بَعَلَيَّ مِنْ دُنِيَاكُمْ ثَلَات مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں عزیز ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں الانفاق فی سبیل اللہ راہِ خدا میں خرچ کرنا شہزادی کا محبوب عمل ہے وَتِلَاوَتُ قِتَابِ اللَّهِ قرآنِ مجید کی تلاوت کرنا یہ شہزادی کا محبوب عمل ہے اور پھر فرماتی وَنَّذَرُ عَلَىٰ وَجْحِ رَسُولِ اللَّهِ پیغمبرِ خاتم کے چہرے کو دیکھنا مجھ فاطمہ کا محبوب عمل ہے عزیز آنِ گرامی قرآن پڑھئے اور پھر دوسروں کو قرآنِ مجید کے معارف سے آگاہ کیجئے میں آپ کے سامنے ایک نمونہ پیش کروں فقط فِي ظلالِ القرآن برادران تشریفتیں واقعی میں بھرپور استفادہ کیجئے ان علمائی کرام سے سید قدوب نے یہ تفسیر لکھی ان کا یہ بیان ہے اپنی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں مصر سے دریائی راستے سے کشتی پر سوار ہو کر نیو یارک کی طرف آگے بڑھا یو ایس جارہ تھا روز جمعہ آن پہنچا نماز جمعہ کے لئے ہم لوگ کھلے ہو گئے سورہ مبارکہ جمعہ کی آیات مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں نماز ختم ہو گئی اٹلی کی ایک خاتون سید قدوب کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے یہ تو معلوم ہے آپ جو پڑھ رہے تھے عربی زبان تھی مجھے عربی نہیں آتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ایک بار پھر سے پڑھئے سید قدوب نے وضاحت کی یہ کلام الرحمن ہے یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے اس ایک آیات مبارکہ کو سن کر وہ اٹلی غیر مسلم خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہو جاتی ہے یہ ہے قرآن کی جاذبیت بکھری ہوئی سلوات بھیجئے ایک ساتھ سلوات بر محمد صلح علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرج یہ ہے قرآن مجید کی جاذبیت اور یہی صورتحال معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں اپنے دوستوں سے اپنے چھوٹے بھائیوں سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مکتب فکر کا گرویدہ انسان اسے علجیہ مت اس کے بزرگوں کی توہین مت کیجئے ہاں اطلاع حق آپ کو اللہ نے دیا ہے کہ آپ اپنے معصوم ایمہ اتھار علیہ السلام کے علمی شاہکار لاکر ان کے سامنے پیش کر دیجئے امام سجاد کے رسالت الحقوق کو لے آئیے صحیفہ سجادیہ کو لے آئیے امام رضا غریب کے ایول و اخبار الرضا رامی کتاب کو لے آئیے مکاتب الرضا کو لے آئیے مصند امام رضا لے آئیے امیر المومنین کی نحج البلاغہ لے آئیے شہزادی کونین کا خدب فدق لے آئیے خدب فدق کیا ہم پڑھتے ہیں کیا واقعی معنی میں آج تک ہم نے خدب فدق کا ترجمہ پڑھا وہ ایک خدب فدق جس کے لئے سنی محقق ڈاکٹر عبد المنیم یہ اعلان کرتے ہیں عام خطیب کی زبانی یہ خدبہ جب میری سماعت سے ٹکرایا تو میں متوجہ ہوا اور یہ خدبے کے فقرات میرے قلب و وجود میں ایک تیر کے معنی پیوست ہو رہے تھے اور پھر اس نے کتاب لکھئے بے نور فاطمہ اقتدائی تو نور فاطمہ تو زہرہ کے ذریعے میں ہدایت یافتہ ہو گیا ایک خدبہ فدق عام خطیب کی زبانی جب سنی محقق کے کانوں تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو شیعہ بنا لیتا ہے یہ ہے کلامِ معصوم کی جاذبیت اس لئے امامِ رضاِ غریب نے فرمایا رحم اللہ عبدًا احیاء امرنا خدا کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہوں جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کیسے زندہ ہوگا اب اسلتِ حیروی نے سوال کیا وَقَئِ فَا يُحِيَ عَمْرُكُمْ مولا عمر زندہ کیسے ہوگا نعرے لگا کر زبانی جمع خرچی کر کے چولے بدل کر کے رنگ و روب بدل کر کے اداکاری کر کے فنکاری کر کے امام فرماتے ہیں اَنْ يَتَعَلَّمْ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمَهَ النَّاسِ اس کا سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ انسان ہمارے علوم کو سکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسِ لَوْ عَلِمُ مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَكْتَبَعُونَا اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو تو لوگ خود بخود ہماری جانب کھشتے ہوئے نظر آئیں گے پہلی چیز ہمیں قرآن مجید کی جانب متوجہ ہونا ہے آپ یقین کیجئے اس قرآن کی برکت بہت زیادہ ہے بڑی طولانی حدیث ہے میں نہیں پر پاؤں گا صرف اشارہ کر رہا ہوں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مولا امام سادق فرماتے ہیں اپنے پیدر بزرگوار کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے بابا کسیر و ذکر تھے حتیٰ جب وہ کھانا کھاتے تھے تب بھی ذکرِ الہی میں مشغول لہتے تھے دوسروں سے گفتگو کرتے تھے تب بھی ذکرِ خدا میں مشغول لہتے تھے اور صبح کے انگام گھر میں موجود بچوں کو حکم دیتے تھے ذکرِ الہی کرو جو قرآن پڑھ سکتا تھا اس سے قرآن پڑھاتے تھے جو نہیں پڑھ سکتا تھا اس سے کہتے تھے یادِ خدا میں مشغول لہو پھر مولا فرماتے ہیں امام سادق فرماتے ہیں جس گھر میں قرآنِ مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لئے ویسے ہی چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں یہی بار بات ختم نہیں ہوئی ہے پھر مولا امام سادق فرماتے ہیں جس گھر میں قرآنِ مجید کی تلاوت کا احتمام ہوتا ہے اس گھر سے شیعتین راہ فرار اختیار کرتے ہیں ملائکیں مقربینِ درگاہِ پروردگار اس گھر کو اپنا مسکل بناتے ہیں رحمتِ پروردگار کا اس گھر میں نزول ہوتا ہے اس کے برقس بھی بیان کرتے ہیں مولا جس گھر میں قرآنی آیتِ مبارکہ کی تلاوت کا احتمام نہیں ہوتا شیعتین اسے اپنا اڈا بنا لیتے ہیں وہاں پھر کتنی ہی لائک کیوں نہ لگا لیجئے وہاں پھر ظلمت و تاریکی کے سوا کچھ اور نہیں رحمتیں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں پہلی چیز یادِ خدا میں مشغول رہنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہوگا کیونکہ شہزادی کا محبوب عمل یہی ہے یہی ولایت کا تقادہ ہے آیت اللہِ الازمہ جوادیِ عاملی حفظہ اللہ کتاب لکھی شمیمِ ولایت انہوں نے ولایت کا جو کانسٹ پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں ولایت یعنی آشق و معشوق محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا ہم محبوب ہیں بی بی دو عالم ہماری محبوب ہستی تو ہم میں اور ان میں فاصلہ نہیں پایا جانا چاہیے نہ کردار میں نہ رفتار میں نہ گفتار میں نہ حسن معاشرت میں نہ بچوں کی تربیت میں نہ قرآن کی تلاوت میں نہ اللہ کی بندگی میں نہ مالک سے راز و نیاز میں نہ علماء کے احترام میں نہ بزرگوں کے احترام میں جب یہ فاصلے ختم ہو جائیں تب سمجھنا چاہیے واقعی مانا میں ہم حامیے ولایت ہیں ہم پیروے ولایت ہیں ہم ولایت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو محب اہل بیت اور عاشقان اہل بیت اتھار علیہ وسلم کی فیرز میں شامل کر سکتے ہیں دوسری چیز وہ ہے نماز اور عبادت کے لیے سستی ابھی میں نے اشارہ کیا ان ایام غم میں تو کم از کم ہم اول وقت نماز کی پابندی کرنے ہیں سالبر نہیں پڑتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مناسبات پر تو کم از کم ہم اہم اتھار کی سیرت طیبہ کو عملی چامہ پہنا ہے یہ کونسی نماز ہے میں اگر بیان کر سکوں آپ کے سامنے میں یاد کروں گا جناب رضا سرسوی علی اللہ مقامہ کو ایک سلوات کا سارہ دیجئے گا پر محمد و آل محمد جناب رضا سرسوی علی اللہ مقامہ نے کہا کہ نماز صاحب ایمان کی علامت ہے نماز پنجتن پاک کی وسیعت ہے تمہیں نماز کی فرصت نہیں قیامت ہے نماز سید مظلوم کی امانت ہے سرِ حسین جو خوا کے شفا سے ہٹ جاتا گلہ نماز کا کربو بلا میں کٹ جاتا اور پھر کہتے ہیں بنا سنیے گا یہ باتیں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں جوان سوال کرتا ہے مولانا میرا دوست یہ کہتا ہے کہ ہم خمز کیوں نکالیں ہم تو میلی سے کر لیتے ہیں کیا مستحب انجام دے کر واجب سے بچا جا سکتا ہے بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکاة بنا نماز کے ملتی نہیں ہے راہِ نجات نماز دیتی ہے انسان کو باوقار حیات نماز بخشتی ہے دل کو عزم اور سبات پڑھی نماز تو مومن کے دل کو چین ملا نماز ہی سے شعورِ غمِ حسین ملا نماز کے تحیم سستی قابلِ قبول نہیں ہے نماز کے تحیم سستی غیر قابلِ قبولِ والدین کو واقعاً سختی کرنا چاہیے بالخصوص بچہ اگر باشور ہے بالغ ہے ممیز ہے حد موئین کی ہے معصومین علیہ السلام نے ایک نماز پیش کروں مثال کے دور پر جنابِ جعفر ابنِ عبی طالب عمی الممنین کے برادر کس نام سے مشہور ہوئے ہیں جنابِ جعفرِ تیار کے نام سے یہ جعفر کون ہیں ان علماء کی قدر کیجئے راہِ خدا میں تبلیغ کرنے والوں کی بڑی اہمیت ہے جعفرِ تیار کو نبی آزم نے حبشہ بھیجا ہے تبلیغ کے لیے توجہ کیجئے گا ایک مدت تک اپنی زوجہ اسمہ بنتِ عمیز کے ساتھ اور یہ اسمہ کون ہے یہ اسمہ وہ ہے جب مدینہ واپس آئی ہیں اور نبی سے ملاقات کرتی ہیں تو بعض خواتین جو احساسِ کمتری کا شکارتی ہیں جیسے آج کی بعض خواتین ہم اپنے سماج کی بات کر رہے ہیں اس شدید ٹھنڈ میں بھی اگر انہیں شادی میں جانا ہو تو سریولیس ڈریس مہن کر کے ہجاب کی بغیر ریایت کے اور جب ان کے گھر کے مردوں سے کہا جاتا ہے تو مرد کہتا ہے مولانا کیا کرے ہمیشہ تو ہجاب کی پابندی ہوتی ہے آج ایک فنکشن کا تو مسئلہ ہے ایک شادی کا تو مسئلہ ہے مخلوق مجمع محرم و نامحرم کا مجمع پھر بےہودہ لباس زیبتن کرنا یہ فیمنزم کے جو دل فریم منا رہے ہیں ان دل فریب ناروں کے چکر میں ہمیں اپنی آقبت نہیں خراب کرنی ہے صرف سید گھرانے میں پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے بلکہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم انی اسئلکا ان تقتمالی بسعادہ خدا ہے میرا خاتمہ بخیر ہو خور کی طرح خاتمہ بخیر ہونا ضروری اسمہ بنت عمی زبائی ہے تو خواتین نے حسار میں لیا جا کر نبی سے سوال کرو انن نسال فی خیب و خسارہ خواتین تو گھاٹے میں ہیں لِعَنَّهُنَّ لَا يُذْكَرْنَ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالِ فِي الْقُرْآنِ مردوں کو جیسے پروردگار نے قرآن میں اپنا مخاطب قرار دیا ہے خواتین کو ویسے مخاطب قرار نہیں دیا آمنوا اسلموا اطیعوا مذکر کی ضمیر ہے اس موقع پر جب جنابِ اسبعہ نبی آزم کے پاس آتی ہیں نبی آزم نے سوال سنا مسکرائے پیغمبر نے اس سوال کا استقبال کیا اور پھر پیغمبر خاتم نے اس سوال کے جواب میں سورہ مبارکہ احضاب کی ظاہرا آیت نمبر تہیس کی تلاوت کی جہاں مالک نے مرد و زن کی ایک ساتھ دس خصوصیات کا تذکرہ کیا اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْحَافِذِينَ وَالْحَافِذَاتِ پیغمبر نے جواب دیا مرد و زن خدا کی نگاہ میں برابر ہیں یہاں میار تقوائے پروردگار ہے جو جتنا پارسہ ہوگا خدا کا اتنا محبوب ہوگا یہ جناب جعفر جب حبشے سے واپس آئے ہیں نبی کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لئے نبی عاظم سے ملاقات کے لئے کس دن کا انتخاب کیا وہ دن جو فتح خیبر کی کامیابی کا دن تھا جیسے ہی نبی عاظم کی نگاہ جناب جعفر پر پڑی پیغمبر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم میں فتح خیبر کا جشن مناؤں یا جعفر کی آمد پر اظہار مسررت کروں یہ ہے بطالب کلال جعفر جعفر تیار ملاقات کی پیغمبر نے کہا تم نے بڑی محنتیں کی ہیں راہ خدا میں تبلیغی فرائز کو انجام دیا ہے یہ بتاؤ تمہیں مال و دولت دوں زر و جواہر دوں کاشکاری کے لئے زمین دوں باغات دوں یا پھر تمہیں کوئی نماز سکھا دوں ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے کہیں گے پرنسپل بنا دیا جائے کہیں گے ڈائریکٹر بنا دیا جائے کہیں گے لیڈر بنا دیا جائے کچھ پیسے مل جائے لیکن جناب جعفر کی بصیرت پر ہمارا سلام جناب جعفر کہتے ہیں اے نبی خدا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نماز کی تعلیم دیجئے جو نماز سکھائی ہے وہ نماز کونسی ہے نماز جعفر تیار ہمارے چھتے امام فرماتے ہیں جب دنیا کی مصیبتیں ہمیں اپنے حسار میں لیتی ہیں تو میں اپنی مصیبتوں کو اسی نماز جعفر تیار کے ذریعے ختم کرتا ہوں یہ ہے نماز کی اہمیت اس لیے چھتے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا اگر امتحان لینا ہو تو تین جگہوں پر امتحان لو پہلی وہ جگہ یہ دیکھو اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے یا نہیں اول وقت نماز دوسری چیز یہ دیکھو دوسروں کی مدد کا جذبہ اس کے ہاں ہے یا نہیں تیسری چیز یہ دیکھو اس کے ہاں رازداری ہے یا نہیں ہے ان تین چیزوں کے ذریعے انسان خود اکیبارگاہ میں واقعی معنی میں مؤمن بندہ قرار پاتا ہے گناہ سے دوری نہ کرنا حق سے اعراض یہ وہ چیزیں ہیں جس کی سبب انسان یاد خدا سے غافل ہوتا ہے ایک آخری بطلب بیان کر دوں میرا وقت ختم ہو رہا ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہہ کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ بی بی نے اپنی زندگی میں سب سے اہم کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ ہے دشمن شناسی اور اس دشمن شناسی کے لئے شہزادی نے صرف کسی ایک مرحلے پر اپنے آپ کو روکا نہیں ہے چندے کارناموں کو انجام دیا ہے سب سے پہلے سمجھ لئے دشمن ہوتا کون ہے یہ جو ہمارے سماج میں کبھی کبھی ہم آپس میں اُلَج جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے ملائیاں کر لیتے ہیں پچیسوں سال گزر جاتے ہیں آپس میں بولچال بند رہتی ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیا خدا راضی ہوگا کیا واقعی امام حسین جناب عبدالفضل لباس ہمارے اس عمل سے راضی ہوں گے امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ تمہارے رشتہ دار تمہارے قوت بازو ہیں جن کے ذریعے تم اپنے دشمنوں پر مشت محکم مار سکتے ہو یہ تمہارے پرے پرواز ہیں جن کے ذریعے تم بلندی پرواز حاصل کر سکتے ہو لِللہ خدا کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو تو ان نفرتوں کی دیواروں کو توڑنا ہوگا یقین مانی ہے وگر نہ کہتے رہیے اللہم عجل ولی ایک جمع آئے گا دوسرا جمع آئے گا دوہزار اکیس گزرہ ہے دوہزار بائیس گزر جائے گا صدیان گزر جائیں گی امام آنے والے وہ اللہ کا وعدت تب ہی پورا ہوگا جب انسان اپنی لیاقت و شائستگی کا پتہ دے کہ اب ہم آمادہ ہیں فرزند زہرہ کے استقبال کے لیے تب امام آنے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان دشمنیوں کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں ہو جاتی ہیں میاں بیوی کی لڑائی باپ بیٹے کی لڑائی بھائی بھائی کی لڑائی ذروہ شوہر کی لڑائی ان لڑائیوں کو ختم کرنا بے تکا غصہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں شیعاتونا ہمارا شیعہ کون ہے المتحابون فی مبدتنا جو ہماری مبدت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو آپ یقین کیجئے صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں یہ نفرتیں یہ عداوتیں یہ لڑائیاں یہ اگر ہم اپنے گھر خاندان قبیلے اور اپنے محلے میں نہ کر کے ایک ساتھ آل سعود مردابات کے نعرے لگائیں تو صفحہ ہستی سے انہوں کو ہم صحیح جگہ پر اگر اپنی انرجی کو خرج کریں دو طرح کے دشمن قابل تصور ہیں سب سے پہلا دشمن تو انسان کا اپنا نفس پیغمبر فرماتے ہیں آدہ عدو وقت نفسک اللہ تی بین جمبے تمہارا سب سے بلا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے درمیان ہے انسان کی کبھی کبھی جھوٹ بولنے کی عادت یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن انسان اگر خیانتکار ہے تو یہ خیانت اس کی سب سے بڑی دشمن انسان اگر بے وفا ہے تو یہ بے وفائی انسان کی سب سے بڑی دشمن انسان اگر صبر نہیں کرنے والے انسان اگر قناعت نہیں کرنے والا ہے تو یہ سارے وہ عالی انسانی اقدار اور ویلوچ انسان کے سب سے بڑے دشمن میں گزارش کروں گا پڑھئے گا صحیفہ مبارکہ سجادیہ کو اور صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر آٹھ کو تقریباً چوالیس اخلاقی بیماریوں سے امام سجاد نے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کی اللہمہ انی اعوذ بکا من حیجان الحرس وصورت الغضب وغلبت الحسد وضع فی الصبر وقلت القناعہ یہ چوالیس اخلاقی بیماریاں انسان کے لئے سب سے عظیم دشمن ہیں اور پھر دوسری وہ چیزیں جو انسان کے لئے دشمن قرار پاتی ہیں ان میں بھی چند چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز جو انسان کے لئے دشمن ہے وہ ہے شیطان اللہ تعبد الشیطان کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرو تمہارا کھلا ہوا دشمن یہی شیطان ہے پھر نفس امارہ انسان کا اپنا نفس سب سے بڑا دشمن ہے حتی کبھی کبھی انسان کے اپنے گھر میں موجود اس کی بیوی اس کی اولاد سب سے بڑی دشمن ہیں زن نوح زن لوت یہ دشمن تھی پربدگار عالم نے ایسی خواتین کو کافروں کے لئے ایڈیل اور نمون عمل قرار دیا اس کے برخلاف زوجہ فرعون صاحبان ایمان کے لئے آئیڈیل اور نمون عمل قرار پاتی ہیں مالک آواز دیتا یا ایہوالذین آمنوا ان ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحضروہم یہ تمہاری بیویاں یہ تمہاری اولاد ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں بچ کے رہو یاد خدا سے اگر غافل کر دے ایک زوجہ اپنے شوہر کو ذکر خدا سے اگر ایک مرد اپنی خاتون کو اپنی زوجہ کو غافل کر دے تو یہی مرد اپنی زوجہ کے لئے دشمن ہو جائے کرتا ہے یہی خاتون اپنے شوہر کے لئے دشمن ہو جائے کرتی ہے اب مجھے یاد آتا ہے امیر المؤمنین کا وہ عارفانہ جملہ جو نبی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا جب پیغمبر نے سوال کیا ہے اے علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا کہ نعمالعون علا طاعت اللہ اللہ کی اطاعت میں بہترین معاون اور مددگار پایا ہے کفار اور منافقین انسان کے دشمن ہیں ان الکافرین کانو لکم عدو و مبین یہود اور دشمنان دینِ خدا تمہارے دشمن ہیں اور پھر امام اسکری کا وہ فرمان مولا فرماتے ہیں دکھنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک نہ دکھنے والا دشمن ہیں عزیز آنے گرامی ایسے موقع پر سیرت فاطمت زہرہ ہمارے لئے نمونے عمل ہیں سب سے پہلے مرلے میں میں ختم کر رہا ہوں ہمیں کبھی بھی اپنے دشمن کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے لیکن یہ دشمن ہی نہیں جو ہمارے گھر گھرانے میں ہیں ہمیں مؤمنین فرماتے ہیں دشمن کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو ایک چھوٹا سا سبہ صدی کیوں نہ ہو ضروری نہیں کہ منترالے تک بیٹھا ہوا ہو ایک چھوٹا سا انسان بھی اسے کبھی بھی حقیر مت سمجھنا اپنے دشمن کو کبھی بھی پست اور کمتر مت سمجھنا کبھی بھی اپنے دشمن کو دوست مت سمجھنا مالک نے آواز دی انس شیطان لکم عدو فتخدوہ عدو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا اسے دشمن ہی رکھو اس کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا عزیز آنگرامی اب آپ دیکھئے جناب زہرہ مرضیہ نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کو جوڑ کر دیکھئے گا کہ مکتب فاتمی کے پروردہ ہیں اور صیرت فاتمی کو اپنے لئے آئیڈیل قرار دینے والے ہیں یہ شہدہ راہ اسلام انہوں نے فقط دائش مردبات کے نعرے نہیں لگائے ہیں جناب زہرہ مرضیہ نے پہلے مرحلے میں خدوبہ دیا ہے خدوبہ فدق بظاہر سمجھتے ہیں ہم اور آپ کہ یہ خدوبہ فدق فدق کے مطالبے کے لئے وہ تو زمنی بات تھی وہ تو حق تھا ہی جس طرح سے توحید پروردگار کے گوھر نشابر کی ہیں ابھی بید و عالم نے جس طرح سے شہزادی کونین نے نات نبی آزم کے بعد فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے نماز کیوں زکاة کیوں اور پھر آپ غور کیجئے گا میرے عزیزو قرآن کہتا ہے نماز کے فوراً بعد زکاة کا تذکرہ اسی ترتیب منطقی کا خیال لکھا ہے شہزادی کونین نے اپنے ایک خدبہ فدق میں نماز کے بعد فوراً زکاة کا تذکرہ فلسفہ کیا ہے روزے کا فلسفہ کیا ہے حج کیوں یہ مطالب کس نے بیان کیے ہیں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے اور یقین کیجئے اس ایک خدبہ فدق کے ذریعے بنت پیغمبر نے شہزادی کونین نے ام النجبہ ام اللہ امہ مدافعہ ولایت عزمہ کف سید العلیہ فاطمت الزہرہ نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا اس ایک خدبے کے نتیجے میں اہل سقیفہ کے چہروں پر پڑی ہوئی جو اسلام کی تقدس کی نقاط تھی اسے نوچ ڈالا ہے ایک خدبہ فدق کے ذریعے آپ نے غور کیا سب سے پہلے بی بی دو عالم نے ان کے نفاق تذکرہ کیا ہے اس ایک خدبے میں بی بی فرماتی ہیں پیغمبر گئے تمہارا وہ نفاق کا چہرہ منظر عام پر آ گیا نفاق کیا ہے جابر کو یاد کیجئے جابر آتے ہیں امیر المومنین کہ فضائل کے تھا تھے مارتے ہوئے سمندر کو ترک کرنے کے لئے نبی سے سوال کرتے ہیں اے پیغمبر جب ہم اپنی بز میں بیٹھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے ہمیں مومن کون ہیں منافق کون ہیں نبی مسکرہ کر کہتے ہیں جابر گھبراتے کیوں جس بز میں بیٹھو علی کا تذکرہ چھر دو تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا جابر کا وہ جملہ سنہری حرفوں میں لکھا ہوا کنہ نعرف فی زمان رسول اللہ المنافقین بے بغضہم علیہ ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچانتے تھے تذکرہ عالمی کے ذریعے علی کا ذکر چھر دیتے تھے جن کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے مومن ہیں جن کا چہرہ مرجھا جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے منافق ہیں شہزادی کون ہیں نے سب سے پہلے ان کے نفاق کو عاشقار کیا ہے اور قرآن مجید میں تین سو سے زیادہ آیتے ہیں نفاق کے سلسلے میں پڑھئے گا امام اباقر نے کہا فرمایا مولا فرماتے ہیں اس قرآن مجید کے چار حصے ہیں ایک چوتھائی حصے میں ہم اہلِ بیت اتحار علیہ السلام کے فضائل ایک چوتھائی حصے میں توجہ کیجئے گا میرے عزیزو ایک چوتھائی حصے میں معتبر قصص ایک چوتھائی حصے میں پروردگار نے دشمنہ نے دین کا تذکرہ کیا ہے اور ایک چوتھائی حصے میں یعنی تقریباً پندرہ سو آیات وہ ہیں جہاں مالک نے اپنی جانب سے آئید ہونے والے فرائض اور واجبات کا تذکرہ کیا ہے ایک سو چودہ سوروں میں تیرہ سورے کی ابتدہ پروردگار دشمن شناسی سے کر رہا ہے میں صرف موضوعات دے رہا ہوں تحقیق کیجئے پڑھئے اس زاویے سے قرآن فہمی کا شعور پیدا کیجئے سورہ توبہ دشمن شناسی سے ابتدائے سورہ منافقون سورہ کافرون سورہ فلک سورہ ممتحنہ ان سوروں کا آغاز کس سے ہو رہا ہے دشمن شناسی سے تین سو سے زیادہ آیتیں ہیں منافقین کے سلسلے میں اور پھر بی بی ادوالم فرماتی تمہاری دینداری بوسیدہ ہو گئی ہے یسمل جلباب الدین اگر دینی تعلیمات تمہارے ہاں کوہنا ہو گئی ہیں تو کیا تم دین کی اہم شخصیات کو بھی بھول جاؤ گے نبی آزم کی رہلت کے کچھ ہی دنوں کے بعد شہزادی کا یعظم الشان خدبہ قرآن سے دوری تم نے کر لی ہے وَنَّتُفَقُنْ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَا أَذْهُرِكُمْ کتاب خدا تمہارے سامنے ہیں امورہ ظاہرا وَأَحْكَامُهُ ظاہرا وَعَلَامُهُ بَاہِرا کتاب خدا تمہارے سامنے ہیں اس کے مطالب روشن واضح اور آشکار ہیں پھر کہتے ہیں جاہلیت کے فرامین کا تم اتباہ کرتے ہو اَفَحُكْمُ الْجَاہِلِيَتِ يَبْغُونَ تم جاہلیت کے فرامین کا اتباہ کرنے والے ہو اور پھر یہی پہ میں ختم کروں گا وقت بہت زیادہ ہو گیا شہزادی فرماتی ہے کہ میں تمہارا بائیکارٹ کرتی ہوں وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا مِنْ رَاسِ كَلِمَةً حَتَّى أَلْقَ رَبِّ فَأَشْكُوكُمَا بِمَا سَنَعْتُمَا بِي میں تم سے گفتگو نہیں کروں گی جب تک میں زندہ ہوں خدا کی قسم میں اپنے مالک کے پاس جا کر کے تم دونوں کی شکایت کروں گی یہ شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہہ نے بائیکارٹ کر کے اپنے دشمنوں کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچا ہے اور دنیا کے سامنے پیغام دیا کہ ذرا سوچو اور یہ عالم اسلام کے لئے لمحہ فکریہ ہے کہ آج چودہ صدیہ گزر گئیں اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد مسلمان یہ نہ سمجھ سکا کہ آخر وجہ کیا تھی کہ نبی کی اکلوتی بیٹی رات کی تارکی میں سپرد لہت کی گئی سوال ہے عالم اسلام کے لئے دنیا سوچے ہیں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ بنت پیغمبر شہزادی کونین محض اٹھارہ ورس کی عمر میں اسا بردار نظر آتی عجرکمل اللہ بیٹی ہم سب کے گھر میں ہوتی ہیں اور کتنی عزیز ہوتی ہیں جناب ابراہیم سے بھی جب سوال کیا گیا تھا خلیل خدا کوئی آرزو بلہاپا ہے ضعیفی ہے کوہن سالی ہے اپنے بلہاپے میں جناب ابراہیم کہتے ہیں بس ایک آرزو ہے کہ پروردگار مجھے ایک بیٹی دے دے کیونکہ بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوا کرتی ہیں لیکن اللہ رہ مظلومیت مظلوم عالمیان شہزادی کونین بعد رہلت پیغمبر عاظم زہرہ کو رونے بھی نہیں دیا گیا یہ ایامِ عزائے فاطمی گریے کے ایام ہیں میرے عزیزوں میں گزارش کروں گا کوشش کیجئے سیاہ لباس زبطن کیجئے ان چند دنوں میں دیگر ایام کی بنسبت ہمارے ہاں فرق پائے جانا چاہیے اگر ہماری اپنی ماں اس دنیا سے رخصت ہو تو ہمارا حال کیا ہوگا کائنات کے عظیم انسانوں کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے جس کے غم میں وقت کا امام گریہ کر رہا ہے اور پھر شہزادی کورن سلام اللہ علیہہ کا وسیعت کرنا دو جملے سن لیجئے بی بی دو عالم نے جو وسیعت کی ہے اے ابو الحسن غسلنی وکفننی وحنطنی ودفننی باللیل مجھے رات کی تاریخی میں غسل دیجئے گا مجھے رات کی تاریخی میں ہنوط اور کفن کی منزلوں سے گزار کر سپرد لہت کیجئے گا کیا یہ رونے کے لئے کافی نہیں ہے کہ جب امیر المؤمنین شہزادی کا جنازہ لے کر چلے ہیں تو محض چودہ افراد اور اس میں بھی امیر المؤمنین حسن و حسید جیسے بچے کمسن ایک طرف جناب سلمان ہیں ایک طرف جناب ابوزر ہیں ایک طرف جناب مقداد ہیں امیر المؤمنین جنازہ لے کر آگے بڑھے اچانک آہٹ محسوس ہوئے اپنے لال امام حسن کو خطاب کر کے کہتا ہے بیٹا حسن ذرا دیکھو کون آ رہا ہے امام حسن نے مل کر دیکھا دیکھا بہن زینباری بابا بہن زینباری امیر المؤمنین طرف کے زینب سے کہ وہاں پر شلی جائے میں کہوں گا مولا آج آپ کو اپنی لال اپنی لادلی زینب کا اطلاع خیال یہی زینب اپنے بھائی اپنے ماجہ حسین کی شہادت کے بعد دیار بہ دیار بے مقلع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں پھرائی جائیں اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ اور پھر شہزاد یہ کون ہے ان کی وسیعت کا یہ فقرہ سنیں گے آپ یہاں پر ہمارے برادران تشریف رکھتے ہیں بی بی فرماتی وبکنی حسن اپنے گریے کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے گا آپ مجھ پر بھی روئیے گا میرے کمسن یتیموں پر بھی روئیے گا امام حسن کا نام لیا ہے امام حسین کا نام لیا ہے جناب زینب و امم کلسوم کا نام لیا پھر شہزادی کہتی ہیں میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا جو میدان کربرا میں تین شب و روز کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا شہزادی کو جب امیر المؤمنین سے پرد لہت کر چکے حضب وسیعت قبر سیدہ پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اچانک کانوں میں آواز آتی ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے میں کہوں گا شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال سن ایک زد ہجری میدان کربرا آپ کا لال حسین زیر کند خنجر زیبا کیا جا رہا ہے شہزادی زینب دیکھ کر آواز دیتی ہے اے پیسر ساد دھو کھلا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّبٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَرِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِلَهِ لَا مَعْبُودَ سِوَات اِلَهِ بِحَقِّ الزَّهْرَى وَبِيْهَ وَبَعْلِهَ وَبَنِيْهَ وَصِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَ بِعْدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ خدایہ ہماری اس عبادت کو قبول فرماؤ مابود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اے کریم پروردگار ہمارے وقت کے امام قوم سے راضی و خوشنوت فرماؤ مابود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مابود ان دنوں میں کی جانے والی ان مجالی سے عزا کے ذریعے ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کو شرف قبولیت مرحمت فرماؤ ہمارے جن برادران نے ہمارے جن بزرگوں نے ان مجالی سے عزا کا احتمام کیا ہے جو مومنین یہاں حضر ہوئے ہیں اے کریم پروردگار ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤں ہمارے مرہومین کی مغفرت فرماؤں یہ جو سال ہے اور گزشتہ سال ہے جو درپیش مسائل ہیں اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت مظلومیت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کا تمام آشقان فاطمت الزہرہ کو اس منحوس عالمی وبا سے محفوظ رہے ہمارے ملک سے بالعموم اس وبا کا خاتمہ ہوں معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو فاطمی کردار سننے سمجھنے اور تعلیمات بیبید و عالم پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرماؤں معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جنت البقی کو آباد کردے ہمیں مدینے پہنچ کر شہزادی کی زیارت کا شرف مرحمت فرماؤں معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اس سروع زمین پر جہاں بھی فرش آزائے فاطمت الزہرہ کا احتمام ہے معبود تمام ازاداروں کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرماؤں معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جملہ مؤمنین علماء افاضل وائزین خطبہ شعارہ زاکرین مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب وقار تشیو آبرو تشیو حضرت آیت اللہ لزمہ خامنی محافظ کربلا جناب آیت اللہ لزمہ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ اسلامی انقلاب کی حفاظت فرماؤں اس انقلاب کو انقلاب سرکار حجت سے ملحق فرماؤں معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے عمال کو اسلائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکان تسلیم دعا کی قبولیت کے لیے ایک سلوات بھیجئے گا بر محمد و آل محمد شکریہ شکریہ